اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس بات سے آپ اگری کریں یا نہ کریں یہ بات حقیقت ہے اور میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے اس کو امران ہان کی گورنمنٹ سے پہلے اگر ہم امریکہ کینیڈا اسٹیلیا یا کسی بھی یورپ کے ائرپورٹ کے اوپر جاتے تھے تو کافی بڑی نظروں سے دیکھا جاتا تھا پاکستانی سٹیزن کو ایون کے جرمنی کا جو فرنکفرٹ کا ائرپورٹ تھا اس کے اوپر جو گرین پاسپورٹ ہے پاکستانیوں کا اس کی علیدہ ایک لائن بنائی جاتی تھی اور سپیشل چیکنگ ہوتی تھی ہماری لیکن امران ہان کی گورنمنٹ میں اور اب تک کسی بھی کنٹری میں ہم نے ٹریول کیا ہے تو پاکستانی پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے اس میں کافی زیادہ بہتری دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ نے بھی کسی کنٹری میں ٹریول کیا ہے ان دنوں میں تو آپ نے کافی واضح فرق دیکھا ہوگا کافی اچھے طریقے سے اب پاکستانی پاسپورٹ کی پاکستانی سٹیزن کی تلاشی لی جاتی ہے اور کوئی بھی جو پہلے کیا جاتا تھا کہ بہت ہی سیکیورٹی سے اور بہت ہی زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ انٹری دی جاتی تھی لیکن اب کافی بہتری آ چکی ہے پاکستانی پاسپورٹ میں تو اب ساتھ ہی ایک اور گوڈ نیوز آئی ہے ان تمام پاکستانی سٹیزن کے لیے جو کہ ان کنٹری کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں جن کا ویزا لینے کی ضرورت نہ پڑے یا پھر ائرپورٹ کیو پر آپ کو ویزا مل جائے تو ایک اور نئی کنٹری پاکستانی سٹیزن کو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کو یہ آفر کر رہا ہے کہ آپ بغیر ویزا آپ ان کنٹری میں آ سکتے ہیں یہ کنٹری ہے زامبیا زامبیا ایک افریقن کنٹری ہے جو کہ پاکستانی سٹیزن کو ویزا اون آرائیول آفر کر رہی ہے یہ کنٹری دوہزار انیس میں پاکستانیوں کو ویزا ای ویزا کیا تھا لیکن اب کوئی بھی پاکستانی اگر زامبیا جانا چاہتا ہے تو وہ بغیر ویزا جا سکتا ہے ائرپورٹ کیو پر آپ کو ویزا مل جائے گا اور کافی بہتری دیکھنے کو ملی ہے دوہزار بائیس میں اور دوہزار اکیس کے درمیان سے تو کافی بہتری آئی ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح ہی بہتری آتی رہے اور زیادہ سے زیادہ کنٹری اس لسٹ میں ایڈ ہوں جہاں برہم ویزا ٹریول کر سکیں آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر لیجئے تاہوں کہ کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو سسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ